بسم اللہ الرحمن الرحیم روح البیان تفسیر میں لکھا ہے کہ دس جانور جنت میں جائیں گے ایک بقرہ گائے جائے گی جس کو زبا کرنے کا موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوا تھا یونس علیہ السلام کی حوت مچھلی القبش اسماعیل علیہ السلام کا ان کی جگہ جو مینڈا سبا ہو گیا تھا وہ بھی جنت میں جائے گا عجل ابراہیم علیہ السلام کا جس کو وہ بھون کے لائے تھے فرشتوں کو کھلانے کے لیے نملا سلمان علیہ السلام کے لسکر کو دیکھ کر جس چیوٹی نے بات کی تھی ان نمل ایتو ہن نمل دخلو مساکینہ کو وہ چیوٹی بھی جنت میں جائے گی ہدھ ہدھ جس نے سلمان علیہ السلام سے گفتگو کی تھی وہ پرندہ بھی جائے گا صالح علیہ السلام کی ناکہ اونٹنی بھی جنت میں جائے گی اور نبی علیہ السلام کی ناکہ بھی جنت میں جائے گی اور عزیر علیہ السلام کا گدھا بھی جنت میں جائے گا اور دسویں اصحابِ کحف کا کتہ بھی جنت میں جائے گا اب ذرا غور کیجئے وہ کیا منظر ہوگا کہ یہ جانور تو جا رہے ہیں جنت میں اور جس کو اللہ نے آنکھیں دی دل دماغ دیا نعمتیں دی وہ انسان اپنی غفلتوں کی وجہ سے جہنم میں اگر اس وقت گدھے نے یہ کہہ دیا اے انسان تو مجھے بے وکوف سمجھتا تھا نا گالی بھی دینی ہوتی تھی کسی کو بے وکوفی کی تو گدھا کہتا تھا آج وہ بے وکوف تو جا رہے ہیں جنت میں تو کہاں کا کلمند نکل آیا کہ تو جہنم میں ما جاکم نظیر ڈرانے والا نہیں آیا تھا کہیں گے ڈرانے والا تو آیا تھا لو کننا نسمعو او ناکلو ما کننا فی اصحاب السیر اگر ہم سم سنتے اور ہمارے اکل کی رتی ہوتی ہمارے پاس تو ہم پھر جہنم میں نہ جاتے ہیں اس کا مطلب یہ کہ ہم سنتے نہیں سوچتے نہیں اور گدے کی بات تو ایک طرف رکھ دیں اگر اصحاب کحاف کے کتے نے اس وقت کہہ دیا کہ تم تو مجھے ذلت کی نظر سے دیکھتے تھے نا اور میرا نام تو گالی تھا نا اور میری حالت تو یہ تھی تم خوشک ٹکڑا کھلاتے تھے میں تمہارا در نہیں چھوڑتا تھا اور تمہیں جو پروتگار روز نعمتے کھلاتا تھا تمہیں اس کا در یاد نہیں آتا تھا میں ایک روٹی کی خاطر تمہارے گھر کا ساری رات جاگ کے پہرہ دیتا تھا اور تم اپنے رب کی عبادت کے لیے رات کو دو نفل پڑھ نہیں سکتے تھے کتہ جنت میں جہا رہا ہوگا اور یہ حضرت انسان غفلت کی زندگی گزارنے کے بعد جہنم میں جہا رہا چھے جائے کہ وہ وقت آئے جب انسان حسرت کرے اور اس کا علاج کوئی نہ ہو ہمیں چاہیے کہ آج ہم اس کی حقیقت کو سمجھیں اور جس طرح روح کو اپنے جسم کو غضا پہنچانے کے لیے فکر مند ہیں ہم اپنی روح کو بھی غضا پہنچانے کے لیے فکر مند ہو جائیں انمنتد ہے آپ 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 موسیقی